بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب بھئی امید ہے آپ اور آپ کے جانور سب خیریہ سے ہوں گے اچھا جی آج ہم اپنے بچوں کو جو ہے ونڈا کھلانے لگے ہیں اور یہ ایک ویڈیو تھی انفرمیٹیو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو یہ بچوں کو جو ہے وہ ونڈا کھلانے کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بچوں کو ونڈا کس طرح کھلانا چاہیے تو اس ونڈے کی جو ہے فارمولیشن میرے چینل پر مجود ہے تو وہ آپ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو بچوں کو جو ہے اب ونڈا کس طرح کھلانا ہے تو جسے کیٹ سٹارٹر ونڈا بولتے ہیں تو وہ ہم نے اپنے گھر میں بنایا ہوا تو یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہم نے اسے دالنا کس طریقے سے ہے تو اب ہم اسے جو ہے ایک گرینڈر لے لیا ہم نے گرینڈر سے ہم جو ہے اسے بلکل میش فارم میں کر لیں گے یہ جی ہم نے گرینڈر میں اپنا ونڈا ڈال دی ہے اور گرینڈر میں ونڈا ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بلکل میش فارم میں ہو جائے جسے پوڑر فارم میں بھی بولا جاتا ہے کیونکہ بچے ہیں چھوٹے بچے جو ہیں انہوں سے وہ دانے دار جو ونڈا ہے وہ نہیں کھایا جاتا تو یہ میش فارم میں کرتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے یہ دیکھیں جی ہمارا بلکل میش فارم میں ہو چکا ہے یہ دیکھیں کھال بنولا بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ بلکل میش فارم میں یہ ہو چکی ہے اب یہ بچوں کو کھانے میں بلکل بھی پریشانی کوئی دکت نہیں ہوگی اور یہ حضم بھی جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ کریں گے یہ دیکھیں بلکل پوڑر فارم میں ہو چکا ہے اس میں جتنے بھی انگریڈینٹس تھے سب ہی جو ہیں وہ یہ پوڑر فارم میں ہو گئے ہیں تو اب بچے اسے آسانی سے کھائیں گے آسانی سے حضم کریں گے اور کسی قسم کا جو ہے وہ مسئلہ مسائل پیش کرنے کو نہیں ملے گا میں تو ہم جو ہے اپنے بچوں کو ونڈا جو ہے وہ ایک ہفتے کے بعد سٹارٹ کروا دیتے ہیں اور اسی طرح کا جو ہے ونڈا ہم میش فارم میں دیتے ہیں اور تقریباً ایک ماہ تک اسی طرح کا ونڈا چلتا رہتا ہے ایک سے ڈیڑھ ماہ تک کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو انہوں سے جو ہے دوسرا ونڈا جو ہے وہ نہیں کھایا جاتا تو یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا میش فارم میں یہ تیار ہو گیا تو آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جو ہے ہر حال میں آپ ایک ہفتے کے جب ہو جائیں تو انہیں ونڈے پہ لگائیں تو ونڈے پہ لگانے کا فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ جانور کی اوجری جو ہے وہ جلدی ڈیویلپ ہوگی میدہ اس کا جلدی ڈیویلپ ہوگا اور وہ بہت ساری مشکلات اور بیماریوں سے وہ بچ جائے گا جتنی جلدی اس کا میتہ جو ہے وہ بنے گا اوجری بنے گی اتنی جلدی آپ کا جانور جو ہے موت کے موہ سے باہر آنا شروع ہو جائے گا اور اس کا میون سسٹم سٹرونگ آنا شروع ہو جائے گا اور دوسرے نمبر پہ اس کی گروت جو ہے وہ بڑی اچھی ہو جائے گی اچھا جی اب اس کے ساتھ ہم جو ہے سرسوں کا اوئل جو ہے وہ ڈالیں گے تاکہ بچے اسے مزید اور کر سکیں اور اس تیل کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ بچوں کے جسم پہ جو ہے وہ شائن وغیرہ بڑی اچھی آ جائے گی یہ دیکھیں آپ نے ہم نے اس پر تیل ڈال لیا ہے اور اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے ہم نے کیونکہ تیل آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ فائدے دے سکتا ہے ہمیں جس طرح کے مطلب کہ قبض وغیرہ جو بچوں کو ایشیو آتے ہیں چھوٹا پشاب یا بڑا پشاب جو ہے رک جاتا ہے یا رک کے آنا یا نہ آنا یا قبض ہو جانا اس تیل سے یہ سارے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں ہم نے ایک مقدار رکھی ہوئی ہے اپنے بچوں کو کہ ایک بچے کو ہم نے اتنا دینا تو آپ بھی اپنے بچوں کو پانچ گرام یا پانچ سی سی سے آپ سٹارٹ کروا کے تو جیسے جیسے وہ بڑا نہ شروع ہو جائے تو آپ اس کی مقدار زیادہ کرتے جائیں اب یہ دیکھیں تیل مکس ہو رہا ہے اچھے طریقے سے تو بڑے کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا اسی طرح جو ہے وہ باقی کا بھی سارا بڑا جو ہے مکس کر لیں گے ہم اس کے اوپر بھی تیل جو ہے وہ مکس کر لیں گے یہ دیکھیں کس طرح آگا ہے اس کا زبردست قسم کا کلر آگیا تو اس میں یہ ہے کہ ڈائیجیسٹیف سسٹم جو ہے اس کا یہ بہت اچھا سے وہ حضم کر سکتا ہے اور کسی قسم کا مسئلہ نہیں آئے گا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے فارم پہ کبھی کسی بچے کو جو ہے کبس وغیرہ کیشو نہیں بنا کیونکہ ہم اوائل وغیرہ کا استعمال ریگولر بیسیس پہ کرواتے رہتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے شوق سے یہ کھا رہے ہیں اور جانور کو کھاتا دیکھ کے آپ نے ماشاءاللہ ضرور بولنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے شوق سے سبھی بچے جو ہیں وہ ونڈا کھا رہے ہیں جو ہم نے بنایا اپنا کیٹ سٹارٹر ونڈا تو سبھی کی گروہت ماشاءاللہ دیکھ لیں ابھی ایک ایک ماں کے یہ بچے ہیں تو یہ ماشاءاللہ باڈی سکور آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں کا یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے ہیلڈی اور ایکٹیو ہے ماشاءاللہ کوئی بھی جانور آپ کو ویگ نہیں نظر آئے گا بوڈی بھی آپ شائن دیکھ لیں انہوں گے ماشاءاللہ نہیں شروع ہو گئی ہے تقریباً دو سے تین دن ہوئے ابھی میں نے انہیں سٹارٹ کروایا اوئل وغیرہ تو اس سے پہلے جو ہے تھوڑی مقدار میں تھا سٹارٹ تھا پہلے بھی لیکن اب آئیستہ آئیستہ تھوڑا تھا بڑھا دی ہے تو یہ دیکھ لیں اب کہ ماشاءاللہ شائن وغیرہ دیکھ لیں تو اسی طرح سے جو ہے آپ بھی اپنے بچوں کو جو ہے لازمی سٹارٹ کروایا منڈا اس سے یہ ہے کہ بچے ایک تو ویک بھی نہیں ہوگے اور دوسرا جو ہے سردی کی وجہ سے جو بچے ایکسپائر بغیرہ ہو جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے کیونکہ بچوں کا ہمیون سسٹم جو ہے وہ سٹرونگ ہونا شروع ہو جائے گا پھر تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو میری آپ کو ضرور پسند آئے گی اپنا اور اپنے جانوروں کا بہت سارا خیار رکھیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ